اسلام علیکم دوستو سب کیسے ہیں امید ہے سب خیارت سے ہوں گے ارلائیوں ایک نئی رسیپی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کرلیں تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آپ سب لوگوں نے اسے افتاری میں ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کے لئے میں نے لیے ہیں تین انڈے ایک ہری مچھلی ہے بری کاٹ لی ہے چھوٹا ٹکڑا لیا ہے ادھرکہ اسے بھی میں نے بری کاٹ لیا ہے ایک ٹیماٹر لیا ہے ایک پیاس لیا ہے ٹیماٹر کو میں نے بری کاٹ لیا ہے پیاس میں نے چوپ کر لیا ہے اگر آپ چوپ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو بری کاٹ کر لیں اس کے علاوہ میں نے ہرہ دنیا لیا ہے ہرہ دنیا حضب ضرورت لیا ہے شملہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی آدھی تو میں نے سوچا وہ بھی شامل کر لوں وہ میں نے بری کاٹ لیا ہے آپ چاہیں تو شامل کر لیں ضروری نہیں ہے سپائسز جو میں نے شامل کیے ہیں نمک حضبِ ضرورت ریڈ کرش چلیف 1.4 ٹیسپون ہلدی 1.4 ٹیسپون 0.5 ٹیسپون بلیک پپر 1.5 ٹیسپون گرم مسالہ 1.4 ٹیسپون سلائسز جو میں نے لئے ہیں سکس سلائسز لئے ہیں میں نے برٹ کے تین میں نے سینڈیچ بنائے تھے تو میں نے اس حساب سے سکس سلائسز لئے ہیں آپ نے جتنے سینڈیچ بنانے آپ اس حساب سے سینڈوچ اور انڈے لے لیں ایک باول لے لیا ہے میں نے باول میں انڈے شامل کر لیے ہیں انڈوں کو بریک کر لیں انڈے بریک کرنے کے بعد اس میں پیاس شامل کر لیں چوب کیا ہوا ٹماٹر ڈال لیں ٹماٹر ڈال لیں شملامیٹ شامل کر لیں ادرک ہری میرچیں سارا کچھ آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے سپائسز اپنے شامل کر لیں ہرادنیا ڈال لیں چلو جی اچھی طرح سے پھینٹ لو اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ کا اوملیٹ یہ دیکھیں فائنل لک اوملیٹ کی آگئی ہے فلیم آن کر لیں فریپان رکھ لیں اس کے بعد گرم ہو گیا تھا میرا میں نے اس میں اپنا اوملیٹ جو ریڈی کیا ہے سارا ڈال لیا ہے اچھی طرح سے برش کی مدد سے پھلا لیں اس کو سائٹس اچھی طرح سے اس کی دیکھ لیں آپ اوملیٹ میرا بہت مزیدار سینڈویچ بنا ہے اس کی سائٹس کو آپ نے اچھی طرح سے چینج کرنا ہے ایک طرف سے اس کا کلر چینج ہوگا تو آپ نے سائٹس کو چینج کر لینا ہے یہ دیکھیں میرا اوملیٹ تیار ہے اب میں اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اب آپ بریٹ کی سلائسز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ایک بریٹ کا سلائس لیں اس کے اوپر میں نے کیچپ لگائی تھی چلی گارلک میرے پاس ہے اگر آپ کے پاس چلی گارلک نہیں ہے سیمپل کیچپ ہے تو آپ وہ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اچھے سے پورے سلائس کے اوپر آپ نے کیچپ کو لگا لینا ہے کیچپ لگانے کے بعد آپ نے جو اوملیٹ بنایا ہے اس کے اوپر آپ نے وہ لگانا ہے اچھی طرح سے سارا سلائس آپ نے کور کرنا ہے یہ دیکھیں اوملیٹ جو میں نے ریڈی کیا تھا سلائس کے اوپر میں نے سارا اوملیٹ لگا لیا ہے کھیرے بھی میرے کو پیسن میں سوچیا ایوی سینڈویچ چلا لنے ایک سلات دا پتہ لالو چلو جی دوسرا سلائس اوپر رکھ لو اب آپ کے پاس بٹر ہے یا اویل ہے جو بھی ہے آپ بٹر میں نے پین کے اوپر تھوڑا سا ڈال لیا تھا یہ دیکھیں جی تھوڑا سا بٹر ڈال لیں اویل ہے تو اویل ڈال لیں آپ بٹر ڈال لیں کے بعد میں نے جو اپنا سلائس ریڈی کیا ہے اوملیٹ والا وہ میں نے اس کے اوپر رکھ لینا ہے یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے میں نے میرا ایک سائٹ سے گولڈن براؤن ہوگا تو میں نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے آپ نے ساتھ ساتھ اس کو چیک کرتے رہنا ہے اس کی سائٹ دیکھتی رہنی ہے یہ دیکھیں جی لائٹ براؤن کلر ہوگا تو آپ نے اس کو چینج کر لینا ہے سائٹس کی چینج کر لینا ہے یہ دیکھیں جی میں نے سائٹس چینج کر لی ہے ایسا پیارا سا کلر آئے گا آپ نے ایسا ہی کلر اپنے سینڈویچ کو دینا ہے یہ دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی میرا ہو گیا تھا چلیں جی میرا سینڈویچ تیار ہے بہت مزیدار سینڈویچ بنا ہے میرا آپ لوگوں نے بھی اسے افتاری میں بنانا ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینی ہے یہ دیکھیں میرا مزیدار سینڈویچ ریڈی ہے فائنل لکھ آگئی ہے میری سینڈویچ کی آپ لوگوں کے سامنے بچوں کو کھلائیں بروں کو کھلائیں سب لوگ برے شوق سے کھائیں گے اوملیٹ ویسے تو آپ نے کھایا ہوگا ایگ اوملیٹ بھی سینڈویچ ضرور ٹرائے کریں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ دوست